مثال لیتے ہیں دو افراد کی جن کو کہتے ہیں ساغر اور ساقب اور یہ دونوں ایک ہی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور ایک ہی جتنی تنخواہ بھی کماتے ہیں جو کہ مثال کے طور پہ ہے تین لاکھ روپے فرض کرتے ہیں کہ ساغر جس جگہ پہ رہتا ہے وہاں کا ٹیکس بہت زیادہ ہے پھر جو گاڑی وہ چلاتا ہے اس پہ بھی ٹیکس زیادہ لگتا ہے پھر شاید کیونکہ اس کے ہاں لائن کا پانی آتا ہے تو اس کو اس کا بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے اب یہ اور باقی کے تمام ٹیکس ملا کر یہ ہو گئے اس کے مثال کے طور پہ کوئی ڈیڑھ لاکھ روپے یعنی ساغر اپنی تنخواہ کے ڈیڑھ لاکھ روپے دے دیتا ہے ٹیکس میں جبکہ ساقب کا معاملہ بالکل الگ ہے وہ جس علاقے میں رہتا ہے وہاں ٹیکس دینے کا رواج نہیں پھر گاڑی پہ بھی اس کی زیادہ ٹیکس نہیں لگتا تھوڑا بہت جو دینا پڑ گیا تو دینا پڑ گیا جو کہ شاید سب کچھ مل ملا کے بن گیا ستر ہزار روپے اب یوں اگر دیکھا جائے تو حکومتی وسائل سے تو دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں سڑکیں دونوں استعمال کرتے ہیں بجلی دونوں جلاتے ہیں تو پھر صرف ایک ہی پہ ٹیکس کا بوجھ کیوں اس ہی وجہ سے اکثر ممالک میں اے ایم ٹی یعنی آلٹرنیٹف منیمم ٹیکس کا اصول لاغو کیا جاتا ہے یعنی ایک خاص رقم کے کمانے والوں کو ایک خاص رقم کا ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ تین لاکھ کی تنخواہ پہ ٹیکس رکھا گیا نوے ہزار اب ساگر چونکہ پہلے سے ہی اس سے زیادہ ٹیکس ادا کر رہا ہے تو اس کو اب مزید ٹیکس نہیں دینا لیکن ساقب کو اب بیس ہزار مزید ادا کرنے ہوں گے تاکہ ٹیکس کا پیسہ ملک کی فلاہ و بہبود میں استعمال کیا جا سکے